پانچ منٹ کا مدرسہ جانئے کب وقت میں زیادہ باتیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں آپ تمام بھائیوں اور بہنوں کا استقبال کرتا ہوں ہمارے پانچ منٹ کے مدرسے میں ہمارا آج کا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے فرمایا تنزیل من رب العالمین یہ قرآن مجید یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے نازل شدہ ہے اللہ کی جانب سے اتارا گیا ہے اللہ رب العالمین جو یہ ترتیب سے بیان کر رہا ہے اللہ تعالی نے پہلے لوگوں کا ذکر کیا جن کے نام آمال ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا پھر ان لوگوں کا ذکر کیا جن کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا ان کی سزا ہے اللہ رب العالمین نے بیان کی پھر کہا کہ یہ رسول کا قول ہے یہ کسی شاعر کا قول نہیں ہے یہ کسی کاہن کا قول نہیں ہے پھر آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا تنزیل من رب العالمین یہ قرآن جو رسول بیان کر رہے ہیں یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے نازل شدہ ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ رسول اپنی مرضی سے بیان کر رہے نہیں یہ اللہ رب العالمین نے نازل کیا ہوا ہے یہ اللہ کا کلام ہے یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے یہ کسی کاہن کا کلام نہیں ہے لہذا اللہ رب العالمین اس آیت میں مشرقین مکہ کے جو شفہات تھے ان کا رد کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور آپ سوچیں کہ وہ کلام جو رب العالمین کا ہے ہم کتنے خوش نصیب ہیں ہاں کتنے ہم خوش نصیب ہیں کہ ہمیں اس کلام کو دہرانے کا موقع مل رہا ہے اس کلام کو بار بار پڑھنے کا موقع مل رہا ہے جو رب العالمین کی جانب سے نازل شدہ ہے جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے اس کے کلام کو اس کی باتوں کو اس کے الفاظ کو دہرانے کا ہمیں موقع مل رہا ہے انسان دنیا میں کسی بڑے آدمی کا ڈائلوگ مارتا ہے تو وہ خوش ہو جاتا ہے کہ میں نے فلاں کا ڈائلوگ بلا ارے میرے بھائی یہ ڈائلوگ اس رب کا ہے جو تمام بادشاہوں کا بادشاہ ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے اس کا یہ ڈائلوگ ہے اس کا یہ کلمات ہے لہذا ہمیں کتنی خوشی ہونی چاہیے عربی میں ایک مقالہ ہے کہ بادشاہوں کی باتیں یہ باتوں کی بادشاہ ہوا کرتی ہے تو اللہ رب العالمین تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے لہذا یہ میری اور آپ کی خوش نصیبی ہے کہ ہمیں اللہ کے کلام کو بار بار دہرانے کا موقع مل رہا ہے ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن مجید کو بار بار پڑھتے نہیں رمضان گزر گیا آپ سوچیں آپ نے کتنی بات ابا پڑی اور آپ کو خود جو ہے اپنا محاسبہ کرے میں اور آپ اور قرآن کو زیادہ سے زیادہ پڑے ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے سنت سنت میں ہم لوگ بات کر رہے ہیں شوال کے روزوں کے تعلق سے اور کل ایک شباہ کل میں نے آپ کے ذہن میں ڈالا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے روزے جس نے رکھے تیس شوال کے چھ روزے رکھے تو چھتیس روزے اگر ہوتے ہیں تو اسے سال بھر کے روزوں کا عجر ملتا ہے ایک روزے کا عجر دس روزوں کے برابر یعنی پورے چھتیس کو دس سے ملٹیپلائے کریں آپ تو تین سو ساٹھ ہوتے ہیں تو ایسی صورت میں اللہ رب العالمین اس کو پورے سال روزے رکھنے کا عجر دیتا ہے لیکن جس سال رمضان کے روزے انتیس ہو اور وہ یہ چھے روزے رکھے تو پینتیس ہی ہوگے تو کیا تین سو پچاس روزوں کا عجر ملے گا تو ایسا نہیں ہے اگر رمضان کے روزے انتیس بھی ہونا تو عجر تیس روزوں کا ملتا ہے جیسے کہ وہ روایت جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہرانی لا ینقصان کہ دو مہینے ایسے ہیں جو کبھی ناقص نہیں ہوتے شہر عید دونوں مہینے عید والے مہینے ہیں رمضان و ذلحج اللہ کے نبی نے فرمایا کہ رمضان کا مہینہ اور ذلحج کا مہینہ یہ جو دو مہینے ہیں جس میں جو ہے بندہ روزے رکھتا ہے تو اگر آپ نے رمضان کے انتیس روزے رکھے اور شوال کے چھ روزے رکھے تب بھی آپ کو پورے سال روزے رکھنے کا عجر ملے گا کیونکہ رمضان میں اگر انتیس روزے بھی ہو جائیں تو عجر کتنے روزوں کا ملتا ہے تیس روزوں کا یعنی جس سال آپ نے رمضان کے انتیس روزے بھی رکھے تو آپ کو عجر جو ہے انتیس روزوں کا نہیں ملے گا بلکہ پورے تیس روزوں کا ملے گا کیونکہ اللہ کے نبی نے کہا شہرانی لا ینقصان کہ دو مہنے ایسے ہیں جو ناقص نہیں ہوتے جو نامکمل نہیں ہوتے شہرعید رمضان و ذلحج رمضان کا مہنہ اور ذلحج کا مہنہ اگر یہ انتیس انتیس دن کے بھی ہونا تو اللہ تعالیٰ تیس کا عجر ہمیں دیتا ہے اور اگر تیس کا عجر مل جائے تو یہ تیس اور یہ چھتیس ہر حال میں یہ پورے سال کے روزوں کا عجر اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو اس طرح سے عطا کرتے ہیں ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے تیسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا تیسرا موضوع ہے عمل کی فضیلت دیکھئے عدل اور انصاف یہ ایک ایسا عمل ہے نا جو بہت مشکل ہے کہ انسان لوگوں کے درمیان میں عدل کریں انصاف کریں عدل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر ایک کو برابر دیا جائے نہیں بلکہ عدل کہتے ہیں جس کا جو حق ہے اس کو وہ حق دیا جائے جس کا جو حق ہے اس کا حق دیا جائے یہ عدل ہے لہذا عدل کرنا یہ بہت مشکل کام ہے آگے انشاءاللہ میں بات کروں گا اس کے تعلق سے کچھ کہ کیسے کیسے عدل کرنا ہے کن لوگوں کے درمیان میں عدل کرنے کا اللہ تعالی نے حکم دیا لیکن آپ پہلے یہ بات سمجھیں کہ عدل کرنا بہت مشکل کام ہے اسی لئے اللہ تعالی نے اس کی اتنی بڑی فضیلت بیان کی اتنی بڑی فضیلت بیان کی کہ اللہ تعالی نے فرمایا ان اللہ يحب المقصدین کہ جو لوگ عدل کرتے ہیں جو لوگ انصاف کرتے ہیں جو انصاف کے دامن کو نہیں چھوڑتے اللہ تعالی ایسے لوگوں سے محبت کرتا ہے اللہ تعالی ایسے لوگوں کو پسند کرتا ہے لہذا عدل کرنے والوں کو اللہ تعالی پسند کرتا ہے عدل کرنے والوں سے اللہ تعالی محبت کرتا ہے جو لوگ انصاف کریں گے عدل کریں گے ایسے لوگوں کو اللہ کی محبت حاصل ہوگی ہمیں چاہیے کہ ہم ہمیشہ عدل کریں چاہے اپنی ذات کے تعلق سے ہو چاہے اپنے والدین کے تعلق سے ہو چاہے اپنے رشتہ دار کے تعلق سے ہو جب کبھی حق بات کہنے کی ضرورت پڑے ہم حق بات کہیں ہم حق بات کا ساتھ دیں ناظرین یہ چند باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق ادا فرمائیں آمین مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں اس نمبر پر کال کریں